اور پی ایم موڈی نے چناوی ہنکار بھری ویسے تو بی جو پی نے تا یو پی میں پریورتہ نیاترہ پہلے سے چلا رہے تھے لیکن نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد پی ایم موڈی نے پہلی بار یو پی میں چناوی سباہ کو سمبودت کیا پریورتہ نیلی کے اس منچ سے موڈی نے یو پی میں اپنے ویرودیوں کو جم کر آرے ہاتھ ہو لیا غازی پور پہنچے پی ایم موڈی نے ایم موڈی نے آج کچھ ویقاس کاریوں کا ادھگھاٹن بھی کیا انہوں نے غازی پور سے کلکاتا کے بیچ ایک سیدھی ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائی موڈی نے غازی پور اور موڈی کو جوڑنے والے تاڑی گھا ٹویل وی پل کا شلان نیاز بھی کیا اس کے بعد پی ایم نے ویرودیوں پر چن چن کر نشانہ سا تھا پی ایم نے بڑا نام لیے مہایوٹی اور پشلی کانگریس سرکاروں کو کالے دھن اور بھشتہ چار کے مسئلے پر جم کر کھڑی کھوٹی سنائی بھشتہ چارپ کتے چھوٹی بھی چک میں اگر رسیا کھڑی چھوٹی تاڑیام کار ت使ق کو تت رکھوٹی بھی چھوٹی ، کاری پی اپنے والا پہوککJO کرکا تو بھائیو گھنوں نہ کوئی پرستہ چاہیوں کو چندہ ہوتی نہ کالے گھنوالوں کو چندہ ہوتی یہ آنکھ کے پرک کی طرح ہے کہ گریب چہر کی نت سوڑا ہے اور ہمیر نمکی گولیاں کھری دنے کے لیے ہمیر نمکی گولیاں کھری دنے کے لیے ہمیر نمکی گولیاں کھری دنے کے لیے وہ موٹو کی موڑا ہے ایسی ایسی موڑا ہے رگ دیدھے ملنی بھی دیکھنے دیدھے یہ کامریٹ مالے آج میرے سمجھا رہے ہیں باچان درہوں کو بڑے بڑے واقیل بھروڈیاں کشر کانوں چاہتا ہرا پہنگ کردیا ملنی بھروڈ یہاں میں کانے دہر پھوٹا کرکا گزی پر میں پی ایم کے بیان پر سبھی بھی پکشی پارٹیاں خاصی ناراض ہیں لیکن بی ایس پی سپریمو مائیوطی کے تیور کچھ زیادہ ہی تلخ ہیں ریل گاریاں انہوں نے فری کر دیتی جن لوگوں کو لائے وہ قرائے سے نہیں آئے ہیں ایک طرف تو سبھی نارندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ میں بھرستا چاہتے کرپشن کے خلاف ہوں تو وہیں دوسری طرف تو انہوں نے جو سرکاری ریل ہے اس کا راجمیتی کرن کر دیا اور بینا بھاڑے کے بینا کرائے کے تو ریلی میں لوگوں کو لائے گیا لیکن سرین نارندر موڈی یہ جواب دیں گے اپنے گرے بان میں جھاگ کر دیں گے وہ کتنے دودھ کے دھولے ہیں اپنے پورے بھاشن کے دوران آج جو کچھ بھی کہا ہے وہ پونگ روپ سے پھوٹا چناغے باجے گھنا پھوٹا چناغے باجے گھنا کی ہی طرح تھا اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے بھاشن میں خاص کر بھرستکار کے مدد پر بھولتے ہوئے جو یہ کہا ہے کہ بھائیمانوں سے آجابی کے بعد سے اب تک کی کالی کمائی کے حساب لیے جائیں گے اچھی بات ہے اور اس سمجھ میں ہماری پارٹی ہر تڑے سینٹلوں سے سدا کا پہ دل سے سواگت بھی کرتی ہے پچاس دن میں ان گریبوں کا کسانوں کا چھوٹے چھوٹے بھوٹانیوں کا کیا ہو یہ تو سب مصیبت میں ہیں سنکت میں ہیں پورا کام تھر ہے اور پہلے تو بولے تھے پندے پندے لاکھ ایک روپیا تو ابھی آیا نہیں اور یہ مصیبت میں اور دال دیا ہے یہ ڈان والی بھاشا اتر پدیش کے لوگ اس کی عادی نہیں ہے ہو سکتا ہے بمبئی اور گجرات میں جہاں پر یہ راجنیت کرتے رہے ہیں وہاں ڈان کی بھاشا چلتی تھی ویچارک طور پر کرم کے طور پر دیوالیا ثابت ہو گئے ہیں تو اب وہ ڈان بننے کی کوشش کر رہا ہے پہلی بار آزاد ہندوستان میں ایک پدان منتری ڈان بننے کی کوشش کر رہا ہے اتر پدیش کی جنتہ اس کا جواب دے گی آنے والے چناؤں میں بہن معاوتی جی کے نیتر تمہیں کھڑی ہے اور ٹھیک سے جواب دینا جانتی ہے ہم لوگ تو ڈھائی سال سے پیچھے لگے تھے پردان منتری کے کہ جو بلیک منی ہے اس کو ختم کرنا لیکن ہم نے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں بتایا تھا اس میں بلیک منی کم ختم ہو رہی ہے لوگ ختم ہو رہے ہیں گریب کسان مزدور ہاؤس وائیوز شادیاں کینسل ہو رہی ہے شادیاں پوسٹ فون ہو رہی ہیں لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے ناج نہیں ہے سبزی نہیں ہے یہ صرف اپنے اتر پدیش کے شناوں میں فائدہ کے لیے ہیں یا پھر اپنی انتظام آپ نے کر لی اپنے ہی کائیوں کو آپ نے بول دیا ان لوگوں نے پورا انتظام کر لیا اور باقی عام عام لوگوں کے اوپر یہ ظلم جو ہے آپ تھوپ رہے ہیں تو بی ایس پی کا کہنا ہے کہ ڈان کی باشا بولتے ہیں پردان منطری نرین مودی سماجلہ دی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے ویہ پاریوں کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں اور کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ عام جنتہ مر رہی ہے لیکن سرکار نے اپنا فیصلہ تھوپ دیا برحال نوٹ بندی کے ذریعے کیا اتر پردیش میں پریورتن لانے کی فراق میں ہے بی جے پی یہی ہے آج بحث کا مددہ میرے ساتھ دو مہمان موجود ہیں بی ایس پی کے نتا فیضان خان میرے ساتھ میں ہیں فون لائن پر اور انیلا سنگھ جو کی یو پی بی جے پی کی پروکت ہے انیلا سنگھ جی پہلا سوال میرا آپ سے ہے سیتہ رہے مچوری کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے یعنی بی جے پی نے اپنا پہلے سے ہی انتظام کر لیا بی ایس پی کا یہ کہنا ہے کہ ڈان کی باشا بولتا ہے پردان منطری نرین مودی سماجواری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ چھوٹے ویہپاریوں کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں ان سب کا جواب کیا ہے آپ لوگوں کے پاس اس کا ابھی تک کوئی معقول سیدھا اور صحیح جواب آپ لوگ دے نہیں پائے لیکن راشد ایسا ہے کہ یہ جتنے بھی رشت راجنے تک ہیں ان کو ہمیں کوئی جواب نہیں دینا ہے اگر ہماری جواب داری ہے اس دیش کے پردان منطری کی جواب داری ہے تو اس دیش کی جنتہ کے لیے ہے تو دیش کی جنتہ جو ہے وہ پردان منطری جی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کی اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو اگر یہ جتنے بھی دشت راجنے تک ہیں دیش کی جنتہ ایک سوال بھی پوچھ رہی ہے انیلا جی دیش کی جنتہ ایک سوال بھی پوچھ رہی ہے کہ نوٹ بندی کا یہ فیصلہ یہ پالیسی ڈیسیجن ہے یا پولیٹیکل ڈیسیجن میں کیوں کہہ رہا ہوں گوہ جہاں چناؤ ہونا ہے وہاں پر اس ڈیسیجن کو لے کر کے بہت اگریسی وے میں پردان منطری آئے اتر پردیش میں بھی کچھ اسی طریقے کا بگل پھوک دیا اور اسی وجہ سے وپکشی یہ کہہ رہا ہے کہ یو پی میں چناؤی سٹنٹ کر کے اسی کے ذریعے فائدہ لینا ہے اور اسی لیے ایسا کیا گیا یہ عام جنتہ بھی پوچھ رہی ہے دیکھیں راشد جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر جو اس پرکار کا پرشن کر رہے ہیں کہ یہ پولیسی ڈیسیجن ہے یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے یہ ان کی سوچنے کی شامتہ کو درشاہتا ہے اس پرکار کا ایک میجر فینینشیل ڈیسیجن جب ہوتا ہے تو وہ definitely یہ پولیسی ڈیسیجن ہوتا ہے دیش کو سوچتے ہوئے کوئی ایک یا دو یا تین یا چار سٹیٹ کو دیکھتے ہوئے نہیں ہوتا ہے پورے کی پورے دیش کو دیکھتے ہوئے اس کے بشہ میں سوچتے ہوئے اگر یہ کوئی ناشنل پالیسی ڈیسیزن ہے تو اس کے بارے میں کئی لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساتھ سمندر باہر جا کر پردان منطری کیوں بولتے ہیں جیپین میں تھے پردان منطری انہوں نے کہا کہ گنگا میں نوٹ بہ رہا ہے یہ ڈومیسٹک میٹر ہے گھر کا مسئلہ ہے باہر جا کر کیوں بولا یہ بھی آم جنتہ کا ہی سوال ہے میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ پردان منطری جی کیا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے کیا آپ یہ ویروڈی دل سے پوچھ کر اپنے بیان وہ ویروڈی دلوں کا یہ کہنا ہے کہ گھر کی بات گھر میں بولیں بہت دیکھیں ویروڈی دل جو ہے جتنے بھی ویروڈی دلیں جن کا نام ابھی ابھی آپ نے لیا چاہے کانگریس بی ایس پی ایس پی یا سی پی آئی سی پی ایم جتنے بھی یہ سب فلوپ ہیں بلکل فلوپ پارٹیز ہیں اس دیش کی جنتہ نے ان کو نکار دیا ہے اور سب سے بڑی بیچینی ان کی یہی ہو رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ اس چیز کو چاہا ہے کہ اس دیش میں جو ہے ایک ڈاک منی پیلل ایکانومی چلتی ہے بڑھتی رہے پنپتی رہے اور ایک ایسے پردھان مانتری آیا ہے جس نے اس کو روپ دیا ہے ٹھیک ہے نیلا جی ٹھیک ہے فیضان خان کے پاس میں چلتے ہیں بی ایس پی کے نتہ فیضان خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان خان جی بی جے پی کا یہ کہنا ہے بی جے پی کانگرس کو بھی لے کر کے سماج وادی پارٹی کو لے کر کے یا لیف پارٹیز کو لے کر کے پھر بھی بی جے پی اتنا نہیں کہہ رہی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو نوٹ بندی کا فیصلہ ہے اس سے سب سے زیادہ اگر کسی کا پرشانی ہو رہی ہے تو وہ ہے مایوٹی ایسا کیوں سر یہ تو بی جے پی ہی جانتی ہے جب بیہار کے چناؤں میں چیل کاؤو کی طرح جو ہیلکاپٹر انہوں نے اڑایا وہ گاڑی کمائی کی جنتہ کا جو انہوں نے حرام کا روپے کالہ دین کا روپے سمجھ کے اڑا دیا وہ یہ بی جے پیز کا جواب دے گی اور رہی بات بسپا یہ نوٹوں کا مالا کی بات کرتے ہیں بین جی کو ان کے اپنے کار کرتا خون پسینے کے کمائی سے تھوڑا بہت جمع کر کے وہ انہوں نے اجد دی دلیت کی بیٹی اگر نوٹوں کی مالا ان کے خون پسینے کے کمائی سے گھریب پہناتے ہیں تو بی جے پی کو اتنا تکلیف کس بات کیا ہے کیا یہ ان کی مانسکتہ نہیں در ساتھا ہے راشت صاحب آپ یہ بتائیے دو ہزار کا نوٹ لاکر یہ کون سے کالا دھن روکنا چاہتے ہیں یہ کالا دھن کالا من کے لوگ نہیں روک پائیں گے اس کو روکنے کے لیے من صاف ہونا چاہیے من درست ہونا چاہیے آپ دنیا کے کسی کونے من آجتے ہیں بیس پی کا یہ کہنا ہے کالا دھن کالا من والے روک نہیں پائیں گے یہی خبر ایک ہی شب کے اردگرد گھوم رہا ہے اور وہ خبر وہ شب ہے نوٹ بندی اسی نوٹ بندی کو لے کر کے پردان منطری نرینر مودی نے آج یو پی کے غازی پور میں بہت کچھ بولا بولا جم کر کے بولا اور کل بھی گزرے ہوئے کل میں بھی انہوں نے گواہ میں کانگریس کے اپاد دیش راہل گاندی پر نشانہ سادہ تھا زبردست طریقے سے سادہ تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ کول سکیم کرنے والے آج لائن میں کھڑے ہیں دو ہزار روپے کے لیے اس کا انذار کر رہا ہے آپ نے دیکھا کیسے کیسے لوگ تو جیس کے کوئی لانس کے ارموں خربوں مانو ہے نا سب مانو ہے نا آج چار ہزار روپے بدلنے کے لیے لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے جیسے جو بریک پر جانے سے پہلے فیضان نے اٹھایا تھا کہ آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا کہ ایک دلت کی بیٹی نوٹوں کی مالا پہنے راشد جی میں فیضان صاحب کو بتانا چاہوں گی کہ جب بی ایس پی کی سرکار تھی دو ہزار سات سے دو ہزار بارے تک ایک ہزار چوہتر دلتوں کی ہتیائیں ہوئی تھی تو دلت کی بیٹی کہاں تھی اور اتنے بڑا انہوں نے سکیم کیا اس کا جواب کہا ہے وہ پیسہ دلتوں کے بیچ میں بات دیتی اور جتنوں کی انہوں نے پارک اور مورتیاں بنائی ہیں اگر وہ پیسہ دلتوں کے بیچ میں چلا جاتا تو ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی فیضان کچھ کہہ رہا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں دلتوں کی بیٹی نہیں وہ دولت کی رانی ضرور ہے میں بیٹی بھی نہیں کہہ سکتی ہوں فیضان بی جو پی کا یہ کہنا ہے کہ ماہ وطی دولت کی رانی ہے دلت کی بیٹی نہیں کہا جا سکتا اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ ماہ عوطی کے پاس اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ دو دو سو ڈائی ڈائی سا روپے دے کر کے غازی پور میں لوگوں کو بلائے گیا تھا نہیں ثبوت اس بات کہے کہ ان کا جو فلاپ شو ہوا ہے مانیہ نرین موڈی جی کا وہاں پر اور اس سے بڑا فلاپ شو کیا ہوگا کیا کیسا فلاپ شو میلی فلاپ شو کیسا فلاپ شو تو بی جی پی نے وہاں پہ جنگ سلاب آیا ہے یہ بی جو سو سے آپ کی سپریمہ جو ہیں بی جو سو جو پاسہ کاریٹ ہم کی لینے کی بات تھی اور پندرہ سے پیشلا گریمت کا جانگ میں دینے کی بات تھی حریلہ سنگی بی جی پی رو کم جواب دے گی آپ یہ پتہ یہ اس پر کب جواب دے گی بی جی پی تو جب ان کی نیت تاپ ہو گئی کہ بی جی پیشل سو پیشل اللہ میں چکے ہیں اس لئے جنتوں کو پرستان جنے کے لیے اور انہوں نے پیشل سی جانے کے لیے یہ کروائیٹی کے لیے آپ جنگ سیٹوں کے گھر پہ اس کا ساپ ساپ ادھارت یہ ہے کہ مالیہ جی کو نو ہزار کرون سے لکھے مالیہ جی کو چھوڑیے مالیہ جی کو چھوڑیے وہ ہندوستانیوں کے جمع تھا اسی طریقے سے اب اس بار پھر جنتہ کا پیشل کروائیں گے انہوں نے پیشل کروائیں گے جنتہ کی کوئی مانگئے اس کا جنتہ جواب جو ادھارت سپروں میں بھر پشل آئی ہو جائے گا فیضان خان اور انیلہ سنگھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جب بھی سرکار کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے دیشت میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو نئے نہ محاورے کرے جاتے ہیں نئے نہ شب نکالے جاتے ہیں کانگرس نے نئے شب نکالا کیے ہے ٹیکس ٹروریزم مایواتی اپنی طرف سے پرانے محاورے کو نیا ملمہ چڑھا کر کے بولتی ہے کہ تھوٹھا چنا باجے گھنا سرکار کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ پچاس دن دے دو بھئیہ پچاس دن کے بعد جو ہے دیش کا ادھار ہو جائے گا یہ تو دیش کی عام جنتہ آنے والے دن میں تہہ کرے گی لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ زبان بھی ہلکی ہو رہی ہے تھوڑا سا انزار تو کیجئے وقت بریک کا ہو چلائے کہیں مجھائی گا